اسلام علیکم آج قائم دار کے ساتھ میں سلمان احمد اور آج ہمارے صاحب جو شخصیت موجود ہے آپ ہیں جناب بریسٹر احمد پنچوٹا صاحب آج ہم ان کی پروفیشنل لائف کے بارے لے جانا پہلے ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام جی سر پہلے تو ہمیں اپنی فیملی بیگرام کے بارے میں بتاہیے آپ کہاں سے تعلق رہا رہے ہیں میں جی بیسیکلی فیصلہ باد میں ایک گاؤں ہے جی بھائی والا کے نام سے وہاں سے میرا تعلق ہے میری جو روٹس ہیں وہ فیصلہ باد سے ہیں آبیسلی میں آئی سٹیڈ موسٹ آف مائی لائف ان لہور تو میرا لہور کے ساتھ ایک کیرہ تعلق ہے بہت میں اپنی روٹس کی بات کہا رہا ہوں کہ وہ فیصلہ باد سے ہیں دوسرا میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہر آدمی نے وقالت شروع کی پر اس کو کنٹینیو نہیں کیا میرے والد صاحب ایک فیڈل سرمنٹ تھے فیڈل گرمنٹ سرمنٹ تھے لیکن انہوں نے بھی پانچ سال وقالت کی اسی طرح میرے گریٹ گرانڈ فادر جو تھے ان کے بھائی جو تھے میرے امامو وکیل تھے لیکن انہوں نے وقالت پریکٹس نہیں کی میرے برادریں لائر ہیں لیکن وہ پریکٹس کر رہے ہیں تو ہماری فیملی کا بلکل گہرہ سنبند تو ہے اس پروفیشن کے ساتھ لیکن بائن لارج مین پروفیشن سن سب کے ڈیفرنڈی تھے سو یس اس بیک گراؤنڈ سے یہ میرا بسیکلی وقالت ہے تو سر آپ کی ایڈیوکیشن سے شروع کریں گے تو ایڈیوکیشن کہاں سے حاصل کیا ہے ایڈیوکیشن جی جی جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بیسک سکولنگ ہے میری وہ تو ساری کی ساری ایڈیسن کالج لاہور سے تھی بیچ میں کچھ سی مہینے کے لیے میں گجرات گیا تھا جیسے کہ گرمنٹ سرونٹ کے بچوں کو ساتھ ساتھ ٹرابل کرنا پڑتا ہے اور وہ گجرات میں کچھ سی مہینے میں پڑھا ہوں ساری ایڈیسن کی تھی اور ایڈیسن سے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایڈیوکیشن لہور میں ایک یونیورسٹی کاریجیز کیلست زیادت میں ہے جو اس کے ایڈیوکیشنل پروگرام کرواتا ہے اور سی پہلے ایک سال میں شریف ترسٹ ایڈیوکیشنل پروگرام میں بھی کیا تھا بکس لاسکول میرا فرسٹیار وہاں پر تھا وہاں سے پھر افراد کیا جی بڑا بریف سکریر ہے کے بعد میں میں نے اپلائید فرمائے بارٹ لاؤ اور بارٹ لاؤ میں نے جا کے لندن سے کیا جہاں پر انیورسٹی انز کوٹ سکول لاؤ اور ساتھ ساتھ لنکنز میں بار تھی جہاں سے بار اس کوالتا ہے تو سر آپ نے بتایا کہ آپ کی پوری فیملی میں ہی زیادہ لوگوں نے وقالت شروع کی اور پھر چھوڑ دیا تو کیا یہ نیچرلی چوزن پاک تھا آپ کے لئے یا آپ نے خود سے ہی چوز کیا کہ میرے لئے تو جی ایتوہ ہی چوز کی دیفیکل پاکت سے ہی چیز جا ٹیسٹی ایتوہ کی ایتوہ ہی چیزی جا ٹیسٹیٹن تو اس میں اپریسییشن نہیں تھی اور ریزنس بڑے انٹرسٹنگ تھے مرے والد صاحب نے کہا کہ یار بڑا محنت طلب کام ہے اس میں بڑا زور لگانا پڑتا ہے اگر آپ نے اس کو شوق سے کرنا ہے پیار سے کرنا ہے لیکن اگر صرف ایک ٹائٹل کے لئے رکھنا ہے تو ٹھیک ہے but اس لئے he left it and then he went for civil services جو کے بعد میں انہوں نے بھی found out کہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے so میرے لئے تو یہ تھا جی کہ میرا ایک بڑا ڈریم بھی تھا اور ہمیشہ سے شوق بھی تھا I was very sure about my you know profession کہ جی میں نے کیا چوز کرنا class 5th اور 6th سے یہ کہتا تھا کہ میں نے وقالت کرنی ہے میرے پر بیتاشا pressure تھا family میں except my father کہ جی آپ civil services میں ہی جائیں جس طرح ایک families میں ہوتا ہے but بہت respectable میرے لئے شعبہ ہے and I have a lot of respect for civil services but I wanted to do something because independent ہو جس پر میری اپنی سوچ جو ہے اس کو پر کوئی کسی قسم کی قدغنہ ہو and at the same time اپنی independent profession ہو کچھ سبورڈنیشن نہیں تنی مجھے کو خاص پساند نہیں تھی تو یہ ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے مجھے وقالت بڑا پساند تھی and yes most importantly وہ یہ تھا کہ میری والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ یہ بار اٹلا کر کے ہے because ان کو چودری اتزاز احسن صاحب بہت پساند تھے تو ان کو ہمیشہ دے شوق بالکل بیرسٹر کا جو ٹائٹل تھا وہ ہمیشہ اسوسیئٹ کرتی تھی چودری اتزاز احسن صاحب کے نام سے so she always wanted کہ میرا بیٹا بھی باہر کر کے آئے so this was one of the main reasons I would say how was your time at ایجیسن ایجیسن کالجی میں سمجھتا ہوں کہ one of the most amazing experiences of my life اور ایجیسن ایک صرف سکول نہیں ہے وہ تو ایک پورا جسے کہتے ہیں ایک ذابطہ حیات ہے جو وہاں پر basically رہ کے آئیں ایجیسن میں وہ ہمارے ایجیسونین کے بارے میں ویسے بھی مشہور ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو we one way or the other ہم ایجیسن کو اندر لے آتے اور ایجیسن کی باتیں شروع ہو جاتے ہیں تو اگر دو تین ایجیسونین آپ کو مل جائیں تو وہ لوگ بڑا اس چیز کے چڑھوے چڑھتے کہ جناب ایجیسونین جو ہیں they are very full of themselves لیکن وہ بات نہیں ہے ایجیسن ایک سکول ہی ایسا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ سکول وہ ہے جس کی پلے گراؤنڈز ہیں سکول وہ ہے جس کی کوئی بیلڈنگ ہے کوئی آرکائیک ویلیو ہے کوئی ہسٹاریک ویلیو اس کے ساتھ associated ایجیسونین میں سر ایک بڑا زبدیس ٹائم تھا پلس ایجیسونین سے جو میں سب سے زیادہ چیریش کرتا ہوں وہ سپورٹس کا ٹائم تھا بکوز آئی تنک بڑے اچھے لیولز پر کھیلنے کا موقع ملا اور ایجیسون چھوڑنے کے بعد پاکستان انڈر نائنٹین کیمپس کھیلنے کا بھی موقع ملا ہاکی کا جو کہ میری مین ایک سپورٹ تھی میں بیسیکلی سپورٹس کی طرف تھا لیکن یہ پھر اچانک شوک بڑھائی کا بھی پڑھ گیا تو پھر بڑھائی کی طرف دیکھ لائے سپورٹس کا وہ شوک ختم کیسے ہو گیا مطلب چھوڑ کیوں گیا سپورٹس کا جی شوک ایسا چھوڑا تو نہیں کافی دیر تک اس کو کنٹینیو کیا ہاکی تو نہیں کھیل سکتے تھے بکوز اس کی ضرورت ہے کہ گیارہ لوگ ہوں اور ذرا ایک سپورٹ پڑی سوفیسٹیکیٹڈ ہے لیکن فوٹبال کھیلتے رہے بہت دیر کھیلے اور ایک پرائیوٹلی کچھ ٹیمز کے ساتھ بھی کھیلتے رہے سپورٹس کا شوک جم کے تھو بھی پورا کیا لیکن اب یہ ہے کہ یہ اتنا کلر پروفیشن ہے کہ اس میں ٹائم اتنا زیادہ چاہی ہوتا ہے سپیشلی once you are married تو اس کے بعد ٹائم اتنا زیادہ چاہی ہوتا ہے آپ کو فیملی کو گھر ٹائم دینا ہوتا ہے پھر دفتر کہ یہ جو سپورٹس کے شوک ہیں یہ پورے نہیں ہو پاتے اس طرح جس طرح چاہتے ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ تھی جی کہ میں نے ای لیولز ایچ ایسن سے نہیں کیا تھا میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا ایچ ایسن میں ایچ ایسن کالج میں ایکشلی کہا یہ جاتا تھا کہ انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ نلائک لوگوں کی جماعت ہوتی ہے لیکن میں نے وہ نلائک لوگوں کی جماعت بہت انجوئے کی کیونکہ میری زندگی کے سب سے اچھے ٹائمز میں سے وہ دو سال تھے دوسرا بورڈرز میرے ساتھ تھے دوست تھے لیکن وہ سارے کے سارے لوگ بہت اچھی اچھی جگہوں پہ سیٹ ہیں سیول بیروکسی میں بھی گئے وہ لوگ وقالت میں بھی گئے اور بہت اچھی جگہ سیٹل ہیں لیکن انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ایکسٹرنل پروگرام کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ ایم دی اونلی سن سو مجھے ایس اچ اس طرح اجازت تو نہیں میں کہوں گا لیکن والد صاحب کی خواہش یہی تھی دوسرا میں خود بھی سجیسٹ کرتا ہوں پرسنلی سپیکنگ کہ جو ایکسٹرنل کے سٹودنٹس بھی ہیں ان کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا لوگل لاؤ کے ساتھ اپنی افیلیشن رکھنی چاہیے یا کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ایک اس کے ساتھ they should be in touch with the لوگل لاؤ پرابلم یہاں پر آتا ہے سب سے بڑا کہ جب آپ ایکسٹرنل کر کے واپس آتے ہیں تو آپ کے لئے ایک کمپلیٹلی نیا ورلڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے آنا ہوتا ہے ہم بے شک بیرسٹرز ہوتے ہیں ہمیں جو ایج جن چیزوں پر ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ انگریزی اچھی ہے ڈرافٹنگ اچھی ہے لیکن قانون ہماری ایڈوکیسی بہتر ہوتی ہے لیکن قانون کی جو گرپ ہوتی ہے وہ ایک لوکل سے ہماری بہت نیچے ہوتی ہے سو ہمیں ایک ایکسٹرہ میند کرنی پڑتی ہے اور سبسٹینٹیو لاؤ کی جو گرپ ہے وہ ہی سب سے ایپورٹن چیز ہے انگریزی آپ جتنی مرضی اچھی بولیں جتنا مرضی اچھی ایڈوکیسی ہوگر اگر آپ کو قانون نہیں پتا سو ہمارے لئے یہ تمام کتابیں جو ہیں ہمیں یہاں آکے پڑھنی پڑی ہمارے لئے پی پی سی سی آئر پی سی سی پی سی یہ سارے کا سارے قوانین وہ ہیں جو ہم نے سکریکس سے خود شروع کیے اور کوئی استاد ہمارا اس طرح نہیں تھا جس طرح میں پڑھایا ہو لیکن یہ تھا کہ چیمبرز میں ہم نے سیکھا اور اس لئے ہمیں اس کی دوری میند کرنی پڑتی تھی اور زیادہ میند کرنی پڑتی تھی لیکن ایکسٹینل چوز کرنے کا مین ریزن یہی تھا ایک تو اس ڈگری کی تھوڑی سی ورٹ تھی ویلیو تھی اور اس کی بھی میرے لئے ایکویلی امپورٹنٹ ہے ہم نے اپنے اسوسیٹس بھی دیکھیں تو ہمارے پاس ہر طرح کے اسوسیٹس ہیں لیکن یہ تھا کہ بس اس ٹائم پہ تمام ساتھ کے لوگ وہی کر رہے تھے جو وقالت کو چوز کر رہے تھے اور ویسے بھی میں ذاتی سے سمجھ دوں کہ چونکہ بار اٹھ لاؤ کرنا تھا تو میرے لئے کنوینینس تھی کہ اس کے بعد ڈائریکٹ اڈمیشن بار اٹھ لاؤ میں جاتا ہے اگر ہم لوکل لاؤ کریں تو اس میں ہمیں ایک انورین کورس ساتھ کرنے پڑتے ہیں لوکل لاؤ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ بار میں نہیں جا سکتے آپ کو ایل ایل ایم کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد انیو بکم ایلیجیبل فوریو بار یا کوئی بھی آپ ڈگری کرتے ہیں یا کنوینشن کوس جس طرح آپ نے بتایا اس کے بعد آپ لینکن زن گئے تو لینکن زن میں ٹائم کیسا رہا ہے لینکن زن جی ایکچلی لینکن زن تو جس طرح ہماری پنجاب بار کاؤنسل ہے یا سندھ بار کاؤنسل اس طرح ایک بار کاؤنسل کہلے ان کا انز اف کورڈ سکول اف لاؤ میرا سکول تھا یہ ساتھ ساتھ جو لینکن زن تھی یہ بار تھی میری جی طرح ہم جا کے بیٹھتے تھے اور اس میں ایک اس کا ایک 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 ہماری نگری کا کہ وہاں پر ایک چودہ دنرز کرنے ہوتے ہیں اور ان دنرز میں آپ کے ساتھ لارڈز بھی بیٹھے ہوتے ہیں اولڈ لائرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں کچھ کچھ ججز بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ ادھر سے گریجوٹ کیا تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک بیسیکلی کوہرنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کو سکھایا جاتا ہے کچھ نواہ کے جو عداب ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے so it was a wonderful experience میرے لیے تو بار کی ڈگری itself بڑا تھوڑا ٹائم تھا I could not I wish I could have stayed longer اچھے سر بار کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بس کچھ ڈینر کرو اور آرام سے سکھون سے کچھ ایٹیکیٹس سیکھو اور آجاؤ مطلب اس کے علاوہ بار کیا اور کیا چیز آفر کرتے ہیں دیکھیں بار سے جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں یہ بھی سیکھ کے ایک وکیل آجائے پاکستان میں تو بڑی قریمت ہے کہ ایٹیکیٹس ہی سیکھ لیں اور اس ساری چیزیں سیکھ لیں ہماری جو میں سمجھتا ہوں کہ بار ڈگری ہے کہ بار کی بڑی انٹرسٹنگ ڈگری ہے اس کے اندر ایکیڈیمکس تو ہیں ہی ہیں ایکیڈیمکس تو ہر ڈگری میں ہوتی ہیں آپ نے پڑھائی لکھائی کرنی ہوتی ہیں بات اس کا جو سب سے امپورٹنٹ کنسٹیٹونٹ ہے وہ ہے آپ کو پروفیشنلی ریفارم کرنا آپ کو ایڈوکیسی سکھانا یہ ایک آرٹ ہے جو آدمی میں ڈالی نہیں جا سکتی ایک اچھا وکیل کوٹ میں بولنے والا وکیل اس کو سکھایا نہیں جا سکتا جس طرح ایک سنگر کو فرض ہے کہ ہم جونئرز کو سکھائیں کہ عدالت سے ہمیں ایڈریس کیسے کرنا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروفیشنل میں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جس میں لوگ ججز کے ساتھ کئی دفعہ بدکلامی بھی ہوتی ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم بیسک سے واقف ہی نہیں ہمارے لاو کالوجیز چیزوں پر ٹاگٹ ہی نہیں کرتے پوری دنیا میں ایسی کوئی ڈگری ہے ہی نہیں جو اس چیز کو فوکس کرے so it was a very unique degree جس میں میں ایک ایڈیمکس میں اتنا انٹرسٹیٹ تھا ہی نہیں LLB کر لی تھی باقی سارا کچھ پروفیشنل میں سیکھنا تھا but yes that experience in itself it was an invaluable experience کہ آپ وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں جا کے observe کر رہے ہیں کہ اچھی بات کس طرح کی جاتی ہے الفاظ کا چناؤ کیسے ہوتا ہے and how do you address a judge جج کی عزت کیا ہے ایک lawyer کی reputation کیسی ہونی چاہیے ایک lawyer کی اپنا جو character ہے stature ہے وہ کیا ہونا چاہیے so یہ وہ ساری چیزیں جو بار میں انسان سیکھتا ہے and I think جس نے litigation کرنی ہے اس کے لیے تو بار جیسی کوئی degree ہے ہی نہیں اور جس نے substantive law پڑھ کے آگے پڑھانا ہے یا ایک بڑا research type کام کرنا اس کے لیے LLM اور پھر PhD آگے ہے so آپ کو focus ہونا چاہیے کہ آپ نے actually کرنا کیا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کرنا بار صرف title کے لیے but yes جو لوگ بار title کے لیے کر کے آکے پڑھا رہے ہیں ان سے میں بالکل اختلاف کرتا ہوں کہ آپ degree کو choose کریں اس چیز کے لیے جو کہ آپ کے کام میں آپ کو help کریں بالکل دیگر سر بار کر کے آپ واپس پاکستان جب لوٹے تو آگاز کہاں سکھیا کن کے ساتھ استاد کون میں جی actually میرا بار کا سین ایسی ہوا تھا کہ میں جب LLB کے فوراً بعد بار کرنے نہیں گیا تھے ایک سال پاکستان میں میں نے کام کیا تھا اور وہ سال میں نے کیا تھا اجازال ایسن صاحب کے ساتھ جو کہ اب حال میں ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں اس وقت پین ایما بینچ میں بھی تھے اور بڑے اس وقت مشہور جسٹس ہیں پاکستان کے تو وہاں پر ایک سال کام کرنے کے بعد پھر چھٹی لی بار کے لیے اور آب واپس آکے ہی وہ سکائی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ واپس رکھ لیا چونکہ وہ ایک چیمبر ہے جس کا نام کورنیلیس لینن وفتی ہے جو کہ پاکستان کا پرہابس one of the greatest and amazing chambers of پاکستان جس میں پھر حامد خان صاحب بھی تھے جو کہ ہمارے سب کے استاد تھے چونکہ میرے استاد کے آگے وہ استاد تھے پھر اس میں ساتھ ساتھ سلمان اسلم بات صاحب تھے وہ پھر he went on to become the attorney general of پاکستان پھر اشتر اصاف علی صاحب بھی وہاں پر تھے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام اور بہتہاشہ اور لائرز ہیں جن کا میں miss out کر رہا ہوں بہت وہ وہاں پر تھے میں ڈائریکٹلی اجازو لیسن صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا litigation کا شوق تھا اور مجھے وہ زیادہ litigation میں ہی مصروف رکھتے تھے استاد کے طور پر تو ایک ہوا how was he as a person اجازو لیسن صاحب جی is I think is a gentleman اور وقلا برادری میں جنرلی جو استاد کا concept ہے وہ یہ ہے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں دابے مارے سخت ہو ڈانٹے کھینچے اجازو لیسن صاحب کی میں کوئی ابھی تک recall نہیں کر سکتا ایسا incident جس میں انہیں ڈانٹا ہو یا کھینچا ہو یا سخت الفاظ استعمال کیوں لیکن trust میں ان سے تنا ڈر لگتا تھا کہ کوئی چیز غلط نہ ہو جائے میں نے اپنے پورے کریئر میں جیجمنٹ لکھتے تھے تو اس ٹائم پہ ان کو بیسٹ جیجمنٹ کا ایوارڈ بھی ملا تھا بائے the honourable chief justice افتخار محمد چودری as he then was اور اس وقت بھی جب آپ ان کی جیجمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے اس میں and he went to cornell one of the finest law schools so i was very lucky کہ مجھے ایک ایسا استاد ملا جس نے مجھے of all the things in the world humility زیادہ سے پہ فوکس کیا کہ آپ نے جیج کی عزت کرنی ہے آواز انچی نہیں کرنی quality of your argument کو انچہ کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے انچی نہیں بولنا لڑنا نہیں ہے ہم ان کے ساتھ عدالتوں میں جاتے ہوتے ہیں جیسے young juniors ہوتے تھے یہ نہیں ہوگا فلانا گل نہیں کرے گا یہ نہیں ہوگا but he would always discourage that یہ کام نہیں میں نے کرنا date نہیں لینی argue کرو اپنی بات کرو یہ نہیں میں چاہتا کہ میرا associate بن جا کے and many other things مطلب اجاز صاحب کی ہمارے ایک اوپر ایک بہت بڑی چھاپ ہے بہت بڑی imposed میں سمجھتا ہوں کہ میری drafting کو بہت all that great ہے جو بھی ہے تو لوگ assess کر سکتے ہیں but اس پہ ایک بہت بڑی چھاپ ہے اجاز اللہ حسن صاحب کی because ہمیں یاد ہے کہ وہ computer operate نہیں کرتے تھے کاغذ بنا کے ہم لے کے جاتے تھے اور ان کی ٹرے میں رکھ دیتے تھے وہ ہو یا نہ ہو کمرے میں شام کو وہ جو چیک ٹریٹ تھی اس میں چیزیں پڑی ہوتی تھی اور اس کو ہم کوئی ایسا دن ڈھونتے تھے جس دن ہمارا document read نہ ہو ان کے پہن سے کہ یار as it is accept ہو جائے پھر اس کو letterhead پر پرنٹ کرنا اس میں بھی غلطی ہوتی تھی so he was a perfectionist جب وہ ڈکٹیشن دیتے تھے میں نے تنی اچھی ڈکٹیشن کسی lawyer کی کسی senior وکیل کی نہیں دیکھی so میں سمجھتا ہوں گا very lucky ایک انتہائی شریف و نفس اور ایک انتہائی قابل آدمی جو ہے وہ میرا استاد بنا اور اس کے بعد میری independent کام کم شروع کیا سر میں سی ایل ایم میں راؤ جی راؤ جی راؤ جی ٹو تھاوزن سکس کے اند تک پھر ان سے اجازت لی he was kind enough کہ انہوں نے اجازت دی استادوں سے اجازت لی بغیر تو آپ کام شروع کر رہی نہیں سکتے پر اس میں بھی کرتے کرتے پانچ سی مہینے مجھے لگ گئے so میرے اپنے کالج کا ہی ایک بہت گریبی دوست احمد پرویز he's also a barrister وہ میرے سے ایک سال پہلے بار کر کے آئے تو ہمارا پلان تھا کہ ہمیں اکٹھے مل کر کچھ اس پر گفتو شنید ہو رہی تھی کافی دیر سے پلاننگ کے کوئی ہم اچھا اس طرح کا وینچر شروع کریں but it was very early میں نے صرف دو تین سال کی وقالت کی ہوئی تھی so 2007 میں ہم نے فارملی اپنا دفتر اس کا آغاز کر لیا اور اسی کمرے میں میں آ کے بیٹھ گیا اور باقی ہم construction ورہا کر آ رہے تھے and we had absolutely no idea کہ clients کانسے آئیں گے کیسے کام ہوگا but Allah has been so kind Allah نے بسے ہاتھ ایسا پکڑا کہ mashallah دفتر بھی چل رہے ہیں ہر معاملات بھی چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا نام بھی دیا and you know I can't thank him enough کہ اس سے زیادہ I couldn't have asked for لیکن بہت بہتر ہو گیا اور پھر احمد کے ساتھ I started this so we still two partners in this law firm and we are continuing since 2007 احمد جی is a wonderful partner اور میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ I am once again پارٹنر بھی I am very lucky الحمدللہ it has been going since the last 10-11 سال ہو گئے and he is a wonderful partner a wonderful human being دوستی کا element علیدہ ہے دفتر میں بھی are partners اور وہ دفتر کا ایک ایسپیکٹ علیدہ ہے so وہ ہر طرح ہی I am very very satisfied with him سر کچھ بتائیں اپنے کیسز کے بارے میں کوئی ہیں جو کہ normally ہم لائف میں بہت کام آتے ہیں دفتر میرا چونکہ آغاز بہت ارلی تھا ایک certain type of وقالت ہوتی اور وہی آپ کے کیسز آگے بان جاتے ہیں civil ہماری بڑی جنرل پریکٹس ہے میں کرمینل بھی کرتا ہوں لیکن بائی ان لارج civil کانسٹیوشنل کام زیادہ کرتے ہوں ابھی حالی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس بلکہ چل رہا it is an ongoing case تو اس کو بڑی احتیاط سے ڈسکس کرنا پڑتا ہے it is pending before جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس جو ہے ہمارے پنجاب کے ہم نے نادرہ کی جو authority ہے جو نادرہ کے مہمران ہے ان کی تائیناتی کو challenge کیا ہوا ہے کہ ان کی تائیناتی غلط طریقے کار سے ہوئی بھی ہے secondly اس میں ہم نے اس چیز کو challenge کیا تھا کہ جو منسٹری انٹیریر ہیں اس time پر نصار علی خان صاحب تھے کہ وہ خامخواہ interference کرتے ہیں اس میں اور تیس طرح پھر اس میں کچھ employment تھیں اور یہ سارے معاملات تھے تو اس میں منصور علی شاہ صاحب نے stay دیا منسٹر کو روکا کہ وہ interference نہیں کرے گا deputy chairman کا عوضہ تھا اس کو challenge کیا سو اس case کو کرتے ہوئے ایک بڑا interest develop ہوا کہ میرا ذاتی طور پر کہ public interest litigation کی طرف بھی میں مائل ہوا ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی فیس دے تو ہم case کریں اس کے بغیرے لیکن اس کے بعد تھوڑا ایک public interest litigation کی طرف بھی میرا ایک بڑا جیسے کہتے ہیں کہ اس طرف i wanted to do it and i think i'm still on a lookout تو اب میں چیزوں کو بڑے اور angle سے دیکھتا ہوں ساتھ ساتھ چونکہ میں ایک weekly talk show میں as legal analyst بھی بلایا جاتا ہوں i'm invited there every friday capital tv پر زنجیر عدل اس angle سے بھی تو جو عوامی topics تھے ان کی طرف ایک بڑا گیری نظر رکھنے کی کوشش کی لیکن in doing تو یہ کوشش تھی کہ میرا جو بیسک آئیڈنٹی ہے that should remain as a lawyer and should not be that of a media personality تو اس میں نے وقالت کی ہے اور میں نے میرے لئے یہی bread and butter ہے so yes یہ ایک حالی میں ایک انٹرسٹنگ کیس تھا میرا اگلا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ آج کل آپ ریگولر میڈیا پیپیر ہو رہے کہیں کوئی ارادہ تو نہیں بن رہا دوسری طرف نوب کر رہے سر یہ بڑی لکریٹیو فیلڈ ہے اور ویسے بھی یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں آپ کو اس کو میں کہتا ہوتا ہوں automatic praise جب کیمرہ آن ہوتے اور آپ بول رہے ہوتے ہیں تو بجی سے پنجابی کہتا ہے بندہ کہتا ہے جی کمال ہو گئی باتہ نہیں میں نے سونڈ کونڈ کونڈ رہا یہ رہا ہماری چونکہ بیسک زبان بنجابی ہے تو ہم سب سے زیادہ اچھا اپنے آپ کو اس میں explain کرتے ہیں سو وہ آدمی پھر آپ ڈیفرنٹ چینلز پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید آپ کی بات کو appreciate بھی کیا جا رہا ہے پھر فیس بک پیجز ہیں پھر دوست عباب ہیں جو آپ کو اس پر کومنٹ کرتے ہیں دیل لائک ایٹ پھر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں سو وہ ایک بڑی اس کی ایک کک اور اس کی فیل بڑی ہے وہی چیز ہے جب آپ ہائی کورٹ میں سے کیس جیت کے باہر نکلتے ہیں تو وہ اپنے گاؤن کو دو دفا کھنچتے ہیں کہ جی میں آجی اصل بندہ میں ہے you know that sort of feel so وہ میڈیا پر بالکل اس کی ایک it's very gloomy اس کی کیچی بھی بڑا ہے لیکن جس طرح میں آپ کو کہا تھا کہ میری basic identity وقالت ہے اور I want I always wanted and I still want کہ میری جو بھی کسی قسم کی بھی شورت بنے وجہ شورت بنے that should be my profession وقالت میڈیا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کردار پلے کرتا ہے آپ کی بات کو seriously لیا جاتا ہے آپ کی باتیں ایسے ایسے فورم ایسے ایسے قوارٹرز پر چلی جاتی ہیں جو کہ عام طور پر نہیں جاتی ویسے آپ کمروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا عدالتوں میں کرتے ہیں ٹی وی پر آپ کو لوگ ڈیلی سنتے ہیں اور وہ بھی I have been very lucky and very kind in the sense کہ مجھے ایک ایسا فورم مل گیا جو کہ heavy legal matters پر مجھے کوئی سیاست پر لڑائیاں نہیں کرنی پڑتی جا کر کہ مجھے کوئی جا کے انڈسٹری کے معاملات پر نہیں بولنا بڑتا مجھے اپنے profession میں ہی مل گیا اور یہ ایک unique talk show ہے میرا بڑا جو کہ اور کسی channel پر آپ کو نہیں ملے گا and I also want to thank my management capital کی جو انہوں نے مجھے as regularly guest پر بلاتے ہیں اور میری اتنی عزت کرتے ہیں کہ میری باتوں کو برداشت کرتے سنتے ہیں اور جہاں آپ نے کہ اپریسییشن کا element آتا ہے ملتی ہے خوشی ہوتی ہے دن سے وہاں پہ آپ نے لگتا ہے کریٹیسیزم کا level بھی بہت اوپر چلا جاتا ہے اچانک سے ہی کہ بندہ پیر ہونا شروع ہوتا ہے تو کیونکہ بہت زیادہ آڈیاں سو جاتی ہیں یکتم سے تو وہ کریٹیسیزم کا level بھی ہر بندہ پر اپنے حساب سے اس کو interpret کر کے چیزوں کو میری ویسی پرسنیلیٹی تھوڑی اس قسم کیا جی کہ میں آئی وانٹو بی کریکٹ اللہ تائم کے مطلب کسیزن نرازگی نوک مطلب آئیم نوٹ 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 ٹی وی پہ کنٹروورسی سیل ہوتی ہے ٹی وی پہ یہ نہیں بات ہوتی کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس ٹیپ کی بات سیل نہیں ہوتی سو آف کورس جب آپ ٹی وی پہ آتے ہیں تو آپ کو کنٹروورسی میں ڈلنا پڑتا ہے آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو جب آپ وہ صحیح اور غلط کی بات کرتے تو ایک آدمی آپ کے خلاف ہوتا ہے اب ٹویٹر پہ بھی ہیں ہم تو ٹویٹر پہ بھی مطلب ریسنٹی میں کوئی بات کی تھی کل رات کی بلکہ بات ہے کہ ایک بڑے مطبر آدمی ہے منڈی بہودین تو انہوں نے میرے ٹویٹر پہ کومنٹ کیا بات ہے کہ کسی ان پریجوڈسٹ آدمی کو بلایا کر ہے آپ نے کس جاہل کو بلایا ہوئے پھر ایک دن ایک آدمی نے لکھا بات ہے کہ وکیل صاحب آپ باتیں کم کرتے ہیں اور بھونگیاں زیادہ مارتے ہیں اس ٹائپ کی چیزیں بھی میڈیا کے بعد آپ کو سننا پڑتا ہے بکوز آپ وہاں پر یونیلیٹرلی بیٹھ کے کرٹیسائز کر رہے ہیں جس لیٹسے میں میاں محمد نوازشریف کے بارے میں کچھ کہتا ہوں تو میں وہاں کیلہ بیٹھ کے کہتا ہوں میرے سامنے نہیں بیٹھے جب میرے پر کرٹیسزم آتا ہے تو وہ مجھے سننا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ بھی پھر میرے بس میں نہیں ہونا چاہیے جہاں پر آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں پیار کرتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں جو کہ فون کر کرتے ہیں عزت کرتے ہیں والد صاحب کے دوست ہیں کئی بچارے مجبوری میں دیکھتے ہیں گھر والے وہ بھی تعریفیں کرتے ہیں والد صاحب کو زبردستی دکھانا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں سو ہر طرح کیا آپ کو آرڈینس ملتی ہے اس کا ایک اوورال ایفیکٹ کیا آتا ہے کہ جب آپ کسی محفل میں بات شروع کرتے ہیں تو آپ کو نون سیریسلی لوگ نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یہاں رہا تھے ٹی وی دے گال کرتا ہے ٹھیک ہی کر دو آئے گا سرے جیسے شروع میں اخبار میں آگئی ہے تو یہ بات ٹھیک ہوگی وہاں اس ٹائپ کی بات ہے کہ آپ نے ٹی وی بات کیا یا ادھر کرتا ہے تو ٹھیک ہی ہو کرتا ہوگا چلے یہ تو ہوگی سیریسلی ٹوپک پر بات اب اوورال باقی کام کیا کرتے ہیں باقی سپورٹس میں جیسے آپ نے بتایا ابھی کیا ایکٹیوٹیز ہیں پروفیشن کے علاوہ سر میری پروفیشن سے چار پانچ بجے پتریباً پانچ بجے دفتہ سے جان چھٹتی ہے صبح آجت تو میں آٹھ بجے اس کے بعد پھر گھر چلا جاتا ہوں آئی ٹرائی تو سپنڈ ٹائم وید مائی کڈز میرے آئی ٹو سنز ایک تو بیس دنوں کا ہے بھی اور ایک جو ہے وہ چار ساڑے چار سال کا ہے تو آئی ٹرائی تو سپنڈ مائی ٹائم ویدیم فیملی ہم بڑے فیملی اورینٹی ٹائپ آدمی ہوں زیادہ کوشش ہی ہوتی کہ گھر والے سارے کٹھے بیٹھ کپ شاپ مارے ایک باتیں کریں بی بی کے ساتھ باہر کھانے شانوں پر چلے جاتے ہیں فیملی مجھے ویکیشنز کا بہت شوق ہے I love traveling میرا passion ہے اور اگر میرے بس پہ ہو تو سال میں چار چھوٹیاں کروا دوں وقالت میں ہاں تین وینے بعد چھوٹی ہونی چاہیے بیٹی ہے کہ at least once a year I try to travel کئی نہ کئی نکلنا اس سے بندہ ایک فریش ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جو فیلڈ ہے میں آپ کو سچی بتاؤں میں اس لیے آیا تھا کہ LB کے ڈگری ہوگی بڑے مزنال بیٹھاں گے پینڈ لوگاں تتراش را کرنے یہاں کے پتہ لگے یہ پڑھنے والا کام ہے سو وہ پڑھائی لکھائی والے جو بھی فیلڈز ہوتے ہیں اس میں پھر آپ کو you have to give it a lot of importance and time especially جب آپ کسی کے ساتھ شراکت میں اپنا کام بھی کر رہے ہیں سو وہ ساری چیزیں that should be spent towards vacations vacations ضرور کریں travel ضرور کریں بچوں کو لے کے جائیں خود جائیں بہت سیکھتا ہے I've learnt a lot اپنے profession میں بھی even بہت کچھ سیکھا ہے traveling سے ملکم اچھا صاحب اب ہمیں جو ہمارے نوجوان مقلع مطلب یہاں سے LLB کی ڈگری کرتے ہیں وہ بڑے کنفیورز ہوتے ہیں کہ LLM کی طرف جائیں یا بار کی طرف آپ کیا سیجیسٹ کریں میں نے جیسے پہلے اس پہ بات ہوئی تھی ایک تو بات یہ کہ آپ نے جو کہ ہمارے نوجوان مقلع تو میں تو خود ابھی نوجوان ہوں تو میں تو مشورہ دینے ہی نہیں چاہوں گے لیکن میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ پہلے اپنے mind میں یہ چیز clear کر لیں آپ نے کرنا کے ہے اب آپ نے صرف اس لئے باہر کر کے آنا ہے کہ بیریشٹر بیریشٹر نام کے ساتھ لگا ہے تو this is absolutely no reason for you to pursue this degree یا LLM آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کرنا کے جس طرح میں I am very sure I was very sure کہ میں نے وقالت کرنی اور وقالت میں litigation کرنی یہ کالا کوٹ پہننا ہے میں نے عدالتوں میں نظر آنا ہے corporate practice بھی بہت اچھی practice ہے تو اگر آپ نے corporate practice کرنی ہے تو بہتر آپ LLM یا اس type کی چیز کرنی ہے جس میں اس subject کے اوپر آپ ایک تفصیل سے اس کا ایک جائزہ لے سکیں یہ نہیں کہ بڑا اوپر سے superficial level پر اس کا جائزہ ہو اور اگر آپ نے litigation کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کے عداب اور اس کے لئے best degree ہے law تو آپ پڑھی لیتے ہیں so میری کو as such کسی ایک particular degree کے بارے میں suggestion نہیں ہے دوسرا جو لوگ undergrad کے لئے باہر جاتے ہیں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں وہ کوشش کریں کہ وہ پاکستان میں رہ کے اپنا undergrad کریں اور پاکستان میں رہتے ہوئے ساتھ ساتھ local system سے اپنے آپ کو acquaint رکھیں اگر acquainted نہیں رکھیں گے تو ان کو بالکل کوئی idea نہیں ہوگا جب پاکستان میں آکے کریں ان کو بالکل جیسے کہتے ہیں ایک in the midst of nowhere والی situation ہوگی میری suggestion نہیں ہوگی پہلے decide کریں آپ نے کرنا کہ اس کے مطابق degree آپ کو خود پتہ لگ جائے سر اب آپ کا کیونکہ کافی experience ہو گیا اب آپ پچھلے بجی دس بارہ سال سے اس profession میں آپ کو اس profession میں ابھی تک ہمارے جو پاکستان میں profession میں کیا سب سے بڑا flaw نظرہ ہے کیا ہمیں یہاں پہ درست بھی کرنے کی ضرورت ہے میرے نظیر جی profession میں سب سے بڑا flaw ہے وہ یہ ہے جسٹس ہے وہ بڑا تاخیر سے ملتا ہے اور اس کی reasons میں یہ نہیں کہوں گا ججز لیٹس دینا چاہتے ہیں ہماری جو اپنی community ہے وہ بھی اس میں شامل ہے میں سمجھ تا ہوں کہ یہاں پر فیصلے نہ ہونے اور وہ فیصلے ٹائم پر ہوتے جو ٹائم پر نہیں ہونے چاہیے یہ ایک دوسرا problem ہے مسئلن آج کل ایک بہت بڑی critique پین پہ سارا کچھ پانچ مہینے کے اندر ہو گیا it's a very good decision it's a landmark decision ہم جو انگریزی میں کہتے ہیں justice should not be done but should be seen to be have done as well so justice میں یہاں پر نظر آنا یہ چاہیئے کہ ٹائم پر فیصلے ہو جائیں میں کہتا ہوں آپ خلاف کر دیں اپیل جی چاہیئے فیصلہ ہی نہیں ہوں تو اسی سے وکیل چھڑتے ہو یہ ایک perception منگی جس کو میں ڈسپیل کرنا میں چاہتا ہوں باقی سجیشنز ہیں جس طرح لوگوں کے لیندین کے معاملات ہیں پیسے سالہ سال چلتے اس پر سپیشل لیجسلیشن کی ضرورت ہے پھر آپ کی معاملہ ہے اب انگلین وغیرہ میں میں ہمیشہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں میں لندن پریکٹس کر رہا تھا امیگریشن سائٹ پہ تو وہاں ایک لائنٹ نے مجھے ہائر کیا اس نے کہا جی کہ لینی ہے تو آپ کیس میں لینے کے دیٹ میں کہ جی مسئلہ پاکستان دیٹ ہی تے لینے جی 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 لیکن مجھے ایمیگری ایمیگری جی جی مجھے میلے مجھے جی وی روز بی جی 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 خیل بی لی جی 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 اور سات جسارت دیکھیں کہ دو ہفتے کی ڈیٹ ڈالتے ہیں وہاں دو دو دن کے معاملات ہوتے ہیں اس نے کہا absolutely no way this is not happening خیر وہ جج سب حس کی اب اس بات پہ کو آدھا گھنٹہ بیس ہوتی رہی کہ آپ اپنے وٹنس کو بلائیں this is no way کرتے کراتے وہاں ایک وٹنس سٹیٹمنٹ سمیٹ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا آپ کو پاکستان کی ٹریننگ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی شاہ ایسی کر لینے تو اس میں ایک وٹنس سٹیٹمنٹ سائنڈ ہوتی ہے so میں اس پہ بجیکشن دی کہ this وٹنس سٹیٹمنٹ is not signed so you know I need some time because وہ سائنڈ ہم نے جا کے ایک آفیسر کے سامنے کرنے تھے جج کو سمجھ تو آگیا کہ technicality پہ کھیلا ہے but he did not appreciate that as well 25 پاونڈ فائن بھی کیا اس نے لیکن بایر نکلا تو میرا client was very happy اس نے کہا جی آپ نے ڈیٹ لے لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس نظام میں ڈیٹ کا concept ہی نہیں تھا adjustment کا concept ہی نہیں تھا اور ہمیں عادتی adjustments کی تھی ہم تو بڑی مشکل سے کوئی case بحیس کرتے ہیں ایک وکیلوں کو دو کو آپس میں لا کے بحیس کرانا سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ جو area جو بار بار اس کی طرح میں highlight کرتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہمارا نظام عدل تیز ہو جائے decisions آ جائیں آپ کن judges کی عزت کرتے ہیں آپ ان judges کی عزت کرتے ہیں فیصلے بڑے time پہ دیتا ہے اچھے برے کی بات بات میں ہوتی appeal کا forum آپ کو موجود ہے time پہ نکلتا ہے جی آپ فلانے جج صاحب کے ساتھ پاس جاتے ہیں time پہ آتا ہے جی فلانا سو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں these are very important sir it was player meeting you بہت شکریہ sir آپ کے وقت کی thank you very much it was a pleasure being with you thank you